اسلام علیکم اسے ہفتہ او ناصر ہم نے چیپٹر ٹویلو کے سکس تھیورم ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہم گنے جا رہے ہیں اسی چیپٹر ٹویلو کی ریویو ایکسرسائز کی طرف تو ریویو ایکسرسائز جس کو تھیورم کی سمجھ آئی ہے وہ ریویو ایکسرسائز آسانی سے کر لے گا کیونکہ ساری سٹیٹمنٹس تھیورم کی اور اس کے اندر جو کنسپٹ تھا وہ سارا کا سارا اس کے اندر لیا گیا ہے جو ہمارے پر ریویو ایکسرسائز کوشن نمور بان میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ٹرو ہے یا فالس کوشن نمور بان یہی ہے کہ فالوینگ گیون سٹیٹمنٹس آر ٹو آر فالس تو ہم اس پر دیکھیں گے کہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا فالس ہے لوجیکلی دیکھیں گے اس کو سول کر کے دیکھیں گے اس کو گرافیکلی دیکھیں گے جون جون سا سیچویشن ہوئی ہم اس کو دیکھتے ہیں جسے پہلے ہمارے پاس شیف اس کی سٹیٹمنٹ بہنئی وہ صرف مطلب کو نہیں کرنا ہے کہ بسکشن یہ جو ورد ماسیچن ہے means to divide into two equal parts تو وہ کہتا ہے کہ جو بائی سیکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ two equal parts میں divide کرنا تو اس کا مطلب یہ صرف آپ کو مطلب پتنا چاہیے کہ بائی سیکشن مراد یہ ہوتی ہے کہ دو equal parts میں divide کرنا تو یہ سٹیٹمنٹ اس کی true ہوگی کیونکہ سیمپل اس نے مطلب پوچھا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس کہتا ہے right bisection of a line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint of the line segment کہتا ہے کہ جو right bisection of line segment کسی line segment کے right bisection سے مراد ہے to draw perpendicular which passes through the midpoint of the line segment کسی line segment کے right bisection سے مراد ہو کہتا ہے یہ ہے کہ وہ perpendicular draw کرنا ہے ہم نے اس line segment کے اوپر تو سب سے پہلے ہم line segment دیکھیں گے right bisection دیکھیں گے perpendicular دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں right bisection تو right bisection سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ایک لائن ایسی لینی ہے جو کسی line segment کے اوپر 90 ڈگری کا انگل بنا رہا ہو اس کو mid سے mid سے اس کو میٹ کر رہا ہو انٹرسیکٹ کر رہا ہو تو پرپینڈکولر وہی ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک ایسی لینی ہے جیسے ہم نے ایک سیمبل دیکھا بنا ہوا اس سے مراد یہ ہوتا ہے یہ پرپینڈکولر ہے اس سے مراد پرپینڈکولر ہوتا ہے اگر ایسی لائن سیگمنٹ ہمارے پاس اے بھی دیا گیا ہو اس کیوں کو اس طرح سے اگر درا کرتے ہیں کوئی line تو وہ پرپینڈکولر ہوتا ہے تو یہ mid پر درا ہوتی ہے اس کو سنٹر سے کٹتی ہے سنٹر سے انٹرسیکٹ کرتی ہے سنٹر سے اس کو میٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس نے کہا the right bisection of line segment یہ line segment اس پر right bisection یہ 90 ڈگری بنا رہا ہے جو تو درا پرپینڈکولر ہے اس کو درا کر دیا یہ پرپینڈکولر ہے اس طرح سے which passes through the mid point of line segment تو یہ line segment کے mid point سے پاس کر رہا ہے یہاں سے لے کر اگر ہم یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک والا ہے تو اس کو میٹ پوائنٹ سے پاس کر رہا ہے تو یہ اس نے بات کی وہ true ہے سیمپل ہم اس کو کہا دیتے ہیں یہ true ہے ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس ہے third line third ہمارے پاس ہے any point on right by sector of a line segment what is not equidist of an end point وہ کہتا ہے کہ کسی line by segment سے جب ہم right by sector لیتے ہیں پرپینڈکولر ہے کرتے ہیں تو وہ end points کے equidistance نہیں ہوتی تو ہم نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ جب بھی ہم نے any point on right by sector right by sector میں نے ابھی پتایا کیا ہوتا ہے ایک line segment کے اوپر right by sector سے مرات یہ مربع line segment ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ a اور b ہے یہ a اور b ہے اس کے اوپر ہم نے ایک line segment اس کے اوپر ہم right by sector لے لیتے ہیں right by sector مرات یہ 90 degree کا ہے اس کے اوپر ہم نے لے لے right by sector اس نے کہا any point on right by sector اور right by sector کے اوپر کوئی بھی point لے لیں چاہے ادھر سے لے لیں چاہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جہاں سے مردی لے لیں اس نے any point کی بات کی ہے any point of line segment line segment کے اوپر right by sector is not equidistant from end point تو یہ point یہاں سے یہاں تک اور یہاں تک equidistant نہیں ہے یہ question والا کہہ رہا ہے کہ یہ equidistant نہیں ہے لیکن جب بھی ہم نے line segment کے اوپر یہ سارے point اگر اگر اوپر ایسے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ equidistant نہیں ہے یہاں سے لے کر اے تک اور یہاں سے لگ کر بھی تک تو میں نے یہی بات بتائی کہ جب ہم کسی line segment کے اوپر right by sector لیتے تو میڈ سے پاس کرتے جب میڈ سے پاس کرتے تو اس کا distance بھی ہوگا اس نے جو بات کی وہ کہتا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے نا سیمپل کہہ دیتے یہ فالش ٹھیک ہو گیا میں کہتا any point from end point 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 end point کے zات of line segment line segment is on the right way sector of it وہ کہتا ہے کہ right way sector پاس کوئی point تو وہ equi distance ہو گا تو یہ بات میں پہلے کر رہا ہوں کہ equi distance ہو گا any point اگر ہم کوئی بھی point لے لیتے تو equi distance ہوتا right sector کی بات کر کسی triangle are not concurrent سب سے پہلے ہم concurrent کا مطلب دیکھتے مطلب کیا مطلب 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 کوئی بھی line جو ہے نا وہ ایسے پاس کر رہے تو ایک point پر ایسے میٹ کر جاتی ہیں تو وہ ہمارے پاس concurrent ہوتی ہیں اس نے کہ کہ آپ نے دیکھ مطلب Pass ڈا P مطلب emie جاتی ڈا پپ مطلب میٹ کیا تو یہ تو کهتا کہ مطلب نہیں 65 اون کہ یہ تو یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم اسے کیا کہہ دیتے ہیں فالش the bisectors of an angle of a triangle are concurrent اب ادھر side کی بات کرتا ہے ادھر angles کی بات کرتا ہے اگر angle کا bisector ہم لیں triangle کے انتر تو وہ concurrent ہوتا ہے یہ نہیں چار باتیں angles کا bisector لینا ہے triangle میں وہ concurrent ہے اگر اگر آپ انگل کا بات کرتا ہے تو جب ہم angles angles کی بات کریں گے تو triangle کے تیروں کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اس ٹرائنگل کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں اس کے اس کے بیچ میں سے اس کے بیچ میں سے اس کے بیچ میں سے تو دیکھیں ہے تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بائی سیکٹر کس کا اینگل کا ٹرائنگل میں ٹرائنگل ہے ساری ہم نے شابت کر دیا that is true next کہتا ہے اینی پوائنٹ آنڈا بائی سیکٹر آف اینگل is not equal to form it's arm یہ اس سارے امن سے تہرم سیکھیں ہیں ہم نے وہ ساری وہی باتیں کر رہے ہیں آگر میں کہتا ہے سیون میں کہتا ہے اینی پوائنٹ کوئی ایک پوائنٹ ہے جی on the by sector of an angle by sector of an angle angle کے بائی سیکٹر پہ ایک پوائنٹ ہے کوئی بھی پوائنٹ لے سکتے ہیں کہتا ہے not equal to form it's arm تو اگر ہم ایک اینگل بنائیں لائک یہ ایک اینگل ہے تو اس کو اگر ایک نام رہا ہم دیکھے ہیں ایسے ٹھیک ہے ہم اسے در ایک پوائنٹ اے لہتے ہیں اور اسن میں rak P جب کیا انڈیس میں اور اس اگر ہم اس کو عنق آج کے مbahakter کوام م 강ی ڈیسڈیس best موجود ہاں گ اپتے ہیں تو اس کو کوئی نام دیکھتے ہیں تو اس ش ecosystem کے اوپر کائی کوئی information کے ساتھ ایک نہیں ہے یہ یہ متعلق ہے یہ کیا تو جب اینگل کا بائی سیکٹر لیا تو وہ اینگل کے حاف سے میڈ سے پاس ہوا ہے جب میڈ سے پاس ہوا ہے تو وہ اس کے اقوال ہوگا اس کا عام یہ اے کے اور بی کے اقوال ہوگا جب وہ میڈ سے پاس کر رہا ہے تو سمپل ہے جب میڈ سے پاس کیا تو وہ اس کا جو ایکوی ڈیسنس آف اس آرم ایکوی ڈیسنس ہوگا لیکن یہ کہتا ہے ناٹ ایکوی ڈیسنس یہ غلط کہہ رہا ہے that is false next ایسی قوشن کا اولٹ اور یہ جو بات کر رہا ہے اینی پوائنٹ انسائیڈ اینگل ایک اینگل پر اینی پوائنٹ جو ہے ایکوی ڈیسنس فرام ایٹس آم آن دا بائی سیکٹر آف ایٹ تو میں نے یہی بات ابھی صحبت کی کہ کسی بھی آرم سے لے کر اب کسی بھی آرم سے لے کر اس اینگل کے اوپر جو پوائنٹ ہے وہ ایکوی ڈیسنس ہے جو اس کے اوپر دیا گیا ادھر سے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں تک جو پوائنٹ ہم لیں گے تو وہ ایکوی ڈیسنس ہوگا تو یہی بات میں ابھی لازٹ ٹائم بتا چکا ہوں وہ اس کا کنورس تھا تو یہ اس کا ریورس پر سائسہ آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ اگر اینی پوائنٹ انسائیڈ اینگل اینگل کے کوئی بھی پوائنٹ لیتے ہیں ایکوی ڈیسنس فرام ایٹس آم آم سے ایکوی ڈیسنس ہوگا آن دا بائی سیکٹر آف ایٹ جو بائی سیکٹر سے آم میں آہ اینگل کے بائی سیکٹر پہ جو گے ہم پوائنٹ لیں گے وہ ایکوی ڈیسنس ہوگا تو یہاں پر ہمارا جو کوئیسن نمبر وان ہے ریوی اکسرسائز ٹویلو کا وہ کمپلیٹ ہوا اس میں کسی قسم کا ایشو ہو تو آپ کمٹ سیکس میں ضرور آئیں نیکس ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ